اسلام علیکم میں ہوں امڈرین اڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو ناظرین کرونا کیسز میں کمی اور لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد نیدر لینڈز میں زندگی معمول پر واپس لوٹ آئی شہریوں کے بھرپور اسرار پر ایمسٹرڈیم میں ایک کلچرل شو کا انکات کیا گیا مزید احوال بتا رہے ہیں امران اقبال اپنی اس ریپورٹ میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے مکمل ہوتے ہی حکومت نے ہر سال کی طرح ایمسٹرڈیم میں شہریوں کے لیے کلچرل شو کا انکات کیا جس میں نہ صرف ڈچ شہریوں بلکہ ایفریکن سورینامی ایرانی اور پاکستانیوں نے بھی بھرپور شرکت کی کلچرل شو میں ہر ملک کی طرف سے کپڑے جیولری پرنٹنگز اور کھانے پینے کی سٹالز جائے گئے ایمسٹرڈیم اوست کے کمینتے کی جانب سے سجائے گئے اس شو کا افتادہ بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کیا ہوسیار درستید میں ہری ایمسٹرڈ آف درستید بھی با班 اور یہ بات بہم جوالات ہے موجود سپس طرف ، لیکن ایک قرآن ایسا ہے وہ بہت شریف کے سخصے جوالاتا ہے ہم چیزاً من سپس طرف بہت کاری ہم شاید ہے وہ کتاب آ لہتاً جوالات ہے جوالاتین ایک اپنیوازی ہے جو جوالاتین ہمارے مجھے امراض ہے اور ایک اچھا ہے کرنے میں نے یہاں کے سالتیم کہ جائے ہوئے ہیں ڈیٹا ہے لہے ڈیٹا ہے باشی کہ چیزے پاکستان سے تعلق رکھنے والی شافیہ اکتر کی تنظیم پاکستانی کھانوں کا سٹال سجائے گیا جس میں سموسے پکوڑے اور دے ہی بھلے بہت پسند کیے گئے اور اس میں ہر سال جو اورگنائزر ہیں وہ جو بھی سکھاتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی آج ایڈورتانسی کا دین ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم پورے سال میں کیا کرتے ہیں ہم پاکستانی کلچر دکھا رہے ہیں پاکستان کا کھانا لوگوں کو مطارف کروا رہے ہیں اور لوگوں کو شافیہ کا بہت اچھا ہے یہ ہر دفعہ کرتی ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے باقی سارے ٹھیک ہیں سٹالز یہاں پہ دیکھیں ایرانیوں کے بھی ہیں افغانیوں کے بھی ہیں ہاں جی سب بھی اچھے ہیں لیکن پاکستانیوں کا سٹالز کیسے لگا ظاہر ہے اپنا وطن ہے اپنا پاکستان ہے اپنا ٹیسٹ اچھا ہے لیکن وہ بھی اپنے لوگ ہیں سارے اچھے ہیں بس ٹھیک ہے جیسے کرونا کے بعد میں تھوڑا سا اپلکٹنگ ہو گئی ہے اور ویسے سٹال بھی ریدلک ٹھیک ہے اتنے نہ بہت زیادہ ہیں نہ بہت کام ہیں لیکن میں نے جیسے سوچا تھا ویسے نہیں ہے اچھا لگتا ہے سب باتیں ہیں پاکستانی ہوتے ہیں کھانے پینے ہوتے ہیں ایسے بندے کی انجوئیمنٹ ہو جاتی ہے ویسے تو یہاں پہ ہوتے رہتے لیکن اپنے سٹالز وغیرہ ہوتے ہیں تو سب بہت انجوئی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں آگے کھانے کا ذرا ہوتا ہے کہ پاکستانی کھانا مل جاتا ہے وہ چیزیں جو روزانہ گھر پر نہیں بن سکتی تو پھر ذرا خوش ہوتے ہیں ایک کلچرل ایونٹ ہو رہا ہے امسٹر ریم کے اندر ہوں اور یہاں بہت سے ملکوں کے سٹالز پر گئے ہیں ایفریکنز ہیں ایرانی ہیں افغانی ہیں پاکستانی ہیں اور یہاں کے ڈچ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو یہ ایونٹ کیسا لگا وہ یہاں پہ آئے کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ایونٹ سے آج کا ایونٹ بہت زبردست ہے یہاں پہ ہر کلچر کے ہر ملک کے سٹالز ہیں پاکستان، انڈیا آپ کو ہر سٹالز یہاں پہ ملیں گے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ فوڈ آپ چیک کر رہے ہیں فوڈ بھی بہت اچھا زبردست بچوں کے لئے بھی بہت زبردست ہے اور ہمارے لئے بھی اور مجھے بہت اچھا لگا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب یہاں آرہے تھے تو آپ نے کیا سوچا تھا کیسا ایونٹ ہو گا میں سوچ گئی تھی کہ شاید صرف پاکستان کا ہوگا کیونکہ میں شافیہ کو جانتی ہوں مگر جب میں یہاں پہ آئی ہوں اور مجھے ہر کنٹری کا سٹال ملے اور ساتھ میں بچوں کے لئے اتنی فورمیشن ملی ہے بچوں کے لئے 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 بچوں کے بھی لگایا ہوئے ہم ان سے بھی بات کریں گے اور آپ کو مزید کچھ صافیہ نے یہ سٹول لگایا ہے صافیہ میرے سہی لی ہے میں اس کے ہلپ کرتی ہوں یہ سرکار کے طرف سے یہ جگہ ملا ہے ہم لوگ انہیں کھانا بیچتے پاکستانی کھانا آدمی لوگ نے بہت پسند کیا یہ کھانا تیز بھی کیا سب کو بہت برہیاں لگا ہم لوگ کے کھانا تقریب میں پاکستانی ثقافت کو جاگر کرتے ہوئے مہندی کا خاص احتمام کیا گیا جس پر بھرپور رش بھی دیکھنے میں آیا تقریب میں ڈچ بچوں اور افریقہ سے آئے ہوئے میزیکل بینڈ نے ڈانس پروفارم بھی کیا وائس و فردو سے بات کرتے ہوئے شہریوں کو کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے کا موقع مل سکے عمران ایوال کو ایمشن ایم سے جازے جزے خدا حافظ